میں ہوں امجد علی گورسی اور آپ دیکھ رہے ہیں انرجس فارمز کا یوٹیوب چینل دوستو آج ایک نئی مشین کا طرف لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ جو مشین آپ ویڈیو میں چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ جناب پکنک کے طریقہ کاشکاری کو فالو کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی مفید اور اہم مشین ہے اس مشین کو ہم نومیٹک پریسیئن سیٹر کہتے ہیں یہ مشین بنیادی طور پر صلاحیت رکھتی ہے کہ جب 42 انچ کے بیڈ پر پانچ لائنیں کاش کر سکتی ہے ملچ کے اندر یہ بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی ملچ کو کاٹ کر اس میں رستہ بنا کر یا پشلی فصل کی باقیات جیسے مونجی گندم کارٹن اس طرح کی کسی بھی کروپ کی جو باقیات ہے اس کو کاٹ کر اس کے درمیان سے رستے بنا کر اگلی فصل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ مشین جو ہے اس لیے ایفیکٹیو ہے کہ اس مشین کو خریدنے کے بعد پھر ہمیں بار بار ملچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پشلی فصل کے جو باقیات ہیں وہ ہی ملچ کے طور پر استعمال ہوں گے اور ہمیں باہر سے ملچ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہے گی پکنک چونکہ ایک نیا میتھڈ ہے پاکستان میں اور اس کی مشینوں پر کام ہو رہا ہے اور یہ مشین جو ہے وہ لاہور سے ہمارے نصیر صاحب ہیں انہوں نے بنائی تھی اور اب اس کا نیا ورجن بھی انہوں نے تیار کر لیا ہے اور جو خامیاں پچھلے ورجن میں تھی ان کو انہوں نے دور کر دیا ہے یہ تل سے لے کر مکعی تک تمام سیرز جو ہیں اس کو لگا سکتے ہیں آپ اسے انٹرکروپنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے تین لائنے مکعی کی لگانی ہے اور درمیان میں دو لائنے مونگ بین کی لگانی ہے تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ ان جو اس کے وہ والے ڈبے ہیں ان میں آپ مکعی کا سیر ڈال لیں اور جو دوسرے ڈبے ہیں ان میں آپ مونگی کا سیر ڈال کے وہ لگا سکتے ہیں آپ گندم کے ساتھ مٹر لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں آپ گندم کے ساتھ مولی گاجر شلجم لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں ایون کے پیاس تک کا سیٹر جو ہے وہ بھی یہ مشین اتنا بریق سیٹرز تک جو ہے وہ لگاتی اس میں کچھ خامیاں تھی ان کو اب ریموب کیا گیا ہے اور اس پر مزید کام ہو رہا ہے اور میں نصیر صاحب کا جو کنٹیکٹ ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دوں گا اور ویڈیو پر بھی آپ سکرین پر بھی ان کا نمبر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے یہ مشین جو ہے وہ تیار کروا سکتے ہیں یہ مشین تقریبا پکنک کے کاشکار کے پاس ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس مشین کے ذریعے آپ کو جو کروپ ریزیڈیو ہے اس کی منجمنٹ میں آپ کو بہت زیادہ آسانی رہے گی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پشلی کروپ کے جو ریزیڈیوز ہیں اس کو کٹ کر کے وہاں پر آپ نئی کروپ لگا دیں گے اور آپ کو باہر سے جو ملچ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی یہ دیکھیں آپ کو ضرورت پڑے آپ تین لائنیں لگا لیں آپ کو ضرورت ہو آپ چار لائنیں سیٹ کر لیں یہ ایجسٹیبل ہوتی ہے آپ کو ضرورت پڑے آپ اس پر پانچ لائنیں جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک نئی مشین تھی جس کا میں تعرف آپ لوگوں سے کروانا چاہتا تھا تو آپ اس حلسلے میں نصیر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ سکرین پر بھی ان کا نمبر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ تھی جی ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ یہ مشین جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا یہ آصف شریف صاحب اور ہمارے باقی ساتھیوں نے ڈیزائن کی تھی اور نصیر صاحب نے اس کو تیار کیا تھا اور بھی وینڈریز کو تیار کرتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ مشین جو ہے اگر آپ تیار کرواتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ پلانٹ ٹو پلانٹ اور رو ٹو رو دونوں طرح سے دسنس جو ہے وہ مینٹین کرتی ہیں اور جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پچھلی کراپ کے جو ریزیڈیوز ہیں جو آپ نے ملچ کی ہوئی ہے اس کو کٹ کر کے اس میں جو ہے وہ سیل لگانے کی صلاحیت ہے تو آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ قائلہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بہت شکریہ بہت شکریہ